ایک عام بندے کے لئے بات کروں گا اور نماز کی سترہ رکھتے فرض ہیں ہر رکھت میں ایہ کا نعبدو ایہ کا نستعین آتا ہے تو عام بندہ تو بزرگوں کے نعرے مار رہا ہوتا ہے قبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اگر عام آدمی کو سور فاتح کی سات آیات کا تجمہ بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا مورسیکل چلانی اس نے سیکھ لی ہے گاڑی چلانی اس نے چیز سیکھ لی ہے اس کا سکول کی کمپیرٹیم نالج وجود ہے کہ کس سکول میں بچا داخل کرانا کس میں نہیں کروانا دنیا جان کی اس نے چیزیں سیکھ لی ہے جرابے کارٹن کا کپڑا بھی خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا اور آتھ میں مسل کے دیکھتا ہے آج تک کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے کپڑا ہاتھ میں بگڑ کے یوں نہ کیا ہو دین میں اتنا بھی کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر پھر جائے نا دوزخ میں انہوں نے اللہ کو سیریس لیے نہیں اور اسی آیت میں مجود ہے آگے بھی آیت پڑھو نا تسی پڑھ دے ہو ادھی آیت آگے تو اڈاوی ذکر ہے اس آیت اس ہاں ہاں دیکھنا ہوں نے ذکر آن لگا سورت العراف آیت نمبر بلکہ یہ کہنا جائے تو اڈاوی ذکر اونا سیجے اگر تسی ادائے تک نہ پہنچے ہوتے چلو ان خوش ہو جاؤ سورت العراف میں تو بہت بہت بزرگوں گا بھی ذکر ہے یہ 179 ہے نا 175 اور 6 میں ہے کہ جو علماء سول ہیں وہ کتے کی مثال ہے وہ بھی اس سے چار آیتیں پہلے آیا ہے سور عراف میں کہ علماء سو جو ہیں کتے کی مثال ہے کتے کو کوئی بات ملے کوئی کھانے کی چیز ملے تب بھی زمان آپے نہ ملے اللہ نے بقیدہ اس کی زمان آپنے کا ذکر کیا اس کے بعد آگے ذکر آیا ہے بلام بن بہورہ کے بعد وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک سریع دوزق کے لیے پیدا کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ ان کو ہم نے دل تو دیئے تھے لَا يَفْقَهُونَ آبِيْهَا لیکن انہوں نے کبھی سوچنے کی زہمت ہی گوارا نہیں کی وَلَهُمْ آَعْيُنُنْ ہم نے ان کو آکے دی تھی لَا يُبْصِرُونَ بِيْهَا لیکن کبھی آکے کھول کے انہوں نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے نہیں پڑھا یا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں ظاہر ہے تشریح تو پھر بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے کرنی ہے نا آپ نے وَلَهُمْ آَذَانُنْ ہم نے ان کو کان تو دیئے تھے لَا يَسْمَعُونَ بِيْهَا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اُلَائِكَ الْأَنْعَامُ اور یہ تو چوپائیں ہیں چوپائیں ہیں اللہ نے جانوروں کی مثل کا ہے کہ جو لوگ اپنی اکل کو کان آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے بَلْ هُمْ عَضَل بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزریں اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ تو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ ایسے شخص کو جس کو آنکھ کان یہ ساری نعمتیں دی تھی اس کو جیوٹلائز نہیں کرتا وہ خود جانوروں سے باتتا رہے تو سر پھر وہ حق دار ہے واقعی جانوروں سے باتتا رہے کہ وہ جانوروں نے دوزخ میں نہیں جانا اس نے چلے جانا ہے سر جانور میں تو دوزخ میں نہیں جانا اس نے چلا جانا ہے تو اس سے تو بہتر فائی جانوری ہوتا کم از کم دوزل میں جانے سے تو بچ جاتا اور پھر جو آیا ہے وہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّا سَمْعَوَ الْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُولَ انسان کبھی کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جب تک اس کے بارے میں تو دیفنیٹ علم حاصل نہ کر لیں بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اللہ کا ہمارے بغیر دلیل کے تم نے پیروی نہیں کرنی اور سر ہم دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی نہیں کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں دین میں کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہم دردی بھی نہیں کرتا آپ دن کے وقت ہیڈلائٹ جلا کے نا موڈ سائیکل کی ایک کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے بتائیں تو آپ کو پچاس بندے یوں یوں اشارہ کریں گے لیکن سر آپ پچاس سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھتے رہے ہیں آپ کو ایک بندہ بھی کندہ تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا اور آپ مومی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بان کریں لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی تجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے تو یہ تیری شکل اپنی دور کر رہے تو تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا موڈ سیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے اور آپ دیکھیں ان لوگ کو آپ کہیں گے کہ یہ بولیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پڑھ رہو میری ہیڈ لائٹ ہے وہ ایسے کرتے ہیں کو کہتے ہیں سیکنس چگلو چے سیکنس چگلو ٹھیک ہے آج ہی کہنا تھوڑے آت چگلو یار بھائی دنانا ہوں Çکہ دے ہی رہ has ڈہ آ ! ٹھیک ہو کہتے ہیں